یہ مختصر تا پروانہ بڑی عبجلت اور کسی قدر لاپروائی کے عالم میں لکھا گیا تھا صدر سکندر مرزا کے ہونٹوں سے لٹکے ہوئے سگریٹ کی راکھ بھی اس پر دو بار گر چکی تھی لیکن کاغذ کے چھوٹے سے پردے نے پاکستان کے تاریخ کا رخ موڑ دیا سکندر مرزا ایک روز اچانک میرے کمرے میں آئے اور بولے تم ظلفی کو جانتے ہو یہ نام میرے لئے ایک قطعی اجنبی تھا میں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے تاجب ہیں تم ظلفی کو نہیں جانتے بڑا سمارٹ لڑکا ہے آج کل کراچی کی نائٹ لائف اسی کی وجہ سے چمکی ہوئی ہے میں نے کراچی کی نائٹ لائف کی رونک سے بھی اپنی محرومے کا اقبال کیا تو صدر سکندر مرزا نے مجھے بتایا ظلفکار علی بھٹو ایک نوجوان بیریسٹر ہے بڑا پڑا لکھا آدمی ہے سندھ کے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے پڑھنے کا شوقین ہے وہ یوانے صدر کی لائف ریری میں سندھ کے متعلق جو بہت سی کتابیں ہیں انہیں دیکھنا چاہتا ہے سکندر مرزا نے مجھے ہدایت کی کہ میں ٹیلی فون کر کے اس نوجوان کو اپنے پاس بلاؤں اور پریزیڈنٹ ہاؤس کی لائف ریری استعمال کرنے میں اس کی مدد کروں میرے بلاوے پر چھوڑے بدن کا ایک نہایت خوش لباز خوبصورت تیز ترار شوق اور سیماب صفت لٹکہ میرے کمرے میں وارد ہوا مستر ذلوکار علی بھٹو میں بلا کی زیانت اور فتانت تھی اور انہیں بہت سے جدید علوم اور ان کے اظہار پر حیرت انگیز عبور حاصل تھا چند ہی روز میں انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کی چھوٹی سی لائف ریری کو کھنگال کر رکھ دیا ایک روز وہ میرے کمرے میں بیٹھے کسی کتاب سے کچھ کتاب آسار ٹائپ کروا رہے تھے صدر سکندر مرزا دن کے ایک بجے میری کھڑکی کے پاس آ کر رو گئے بھٹو صاحب کو دیکھ کر انہوں نے بلند آواز میں کہا زلفی گوڈ نیوز فار یو تمہارا نام یو اینو کے ڈیلیگیشن میں شامل ہو گیا ہے دیکھ کر بھٹو صاحب خوشی سے سرچار ہو گئے صدر مرزا کے جانے کے بعد انہوں نے انگریزی ڈانس کے طرح پر کمرے کے ایک دو چکر کٹے اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہا اپنی مقصود سے اردو میں کہا آپ صاحب دیکھو میں اس راہ پر آیا ہوں تو فارن منسٹر کی کرسی تک دوڑ لگاؤں گا بھٹو صاحب وزیر خارجہ کی منزل سے بہت آگے تک گئے اور انجام کار اقتدار کے میدان کو یوں چھوڑا کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے پہلی ملاقاتی سے وہ مجھے آپ صاحب کہہ کر مخاطب کرتے تھے وزیر وزیر آزم اور صدر کی حیثیت انہوں نے اس اسلوب تخاتب کو بڑی وزہداری سے نبھایا ان کے عروج کے آخری دور میں بہت سے افسروں کو اکثر یہ شکایت رہتی تھی کہ بھٹو صاحب کا بینہ اور دوسری میٹنگز میں ان کے ساتھ بڑی حتقہ میز رویہ سے پیش آتے ہیں لیکن ذاتی طور پر مجھے کبھی کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا میں جیسا آپ شروع میں تھا ویسا ہی آخر تک رہا ایسا اٹھاون کا آوائل تھا میں اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا صدر سکندر مرزا حسب دستور پورے ایک بجے اٹھ کر میرے دفتر کی کھڑکی کے پاس آئے اور پوچھا کوئی ضروری کام باقی تو نہیں میں نے کہا جی نہیں خدا حافظ کہہ کر وہ ایوان سدارت میں اپنے رہیشی حصے کی طرف روانہ ہو گئے تھوڑی دور چل کر واپس مڑے اور تیز تیز قدم چلتے میرے کمرے میں واپس آگئے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بولے ایک ضروری بات تو بھوری گیا یہ کہہ کر انہوں نے میری میرے سے پریزیڈنٹ ہاؤس کی سٹریشنری کا ایک آغاز لیا اور وہیں کھڑے کھڑے وزیراعظم فروض خانون کے نام ایک دو سطری نوٹ لکھا کہ ہماری بہمی متفقہ مشابرت کے مطابق بری افواج کے کمانڈر انچیف کا طور پر جنرل محمد عیوب خان کی ملازمت میں دو سال کی توسیع کے احکامات جاری کر دیے جائیں اس پر انہوں نے موسٹ ایمیجیٹ کا لیبل اپنے ہاتھ سے پن کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں ابھی خود جا کر یہ نوٹ پرائیم منسٹر کو دوں ان کے عملے کے حوالے نہ کروں یہ مختصہ تا پروانہ بڑی اوجلت اور کسی قدر لاپروائی کے عالم میں لکھا گیا تھا صدر سکندر مرزا کے ہونٹوں سے لٹکے ہوئے سگریٹ کی راکھ بھی اس پر دو بار گر چکی تھی لیکن کاغذ کے اس چھوٹے سے پردے نے پاکستان کے تاریخ کا رخ موڑ دیا اگر جون 1958 میں جنرل محمد عیوب خان کی میاد ملازمت میں دو سال کی توسیع نہ ہوتی تو پاکستان کی تقدیر کا ستارہ جس انداز سے چمکتا اس کا ذائچہ تیار کرنے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی ضرورت نہیں 1958 کا سال چڑھتے ہی سکندر مرزا صاحب کے کرسی صدارت پر عام انتخابات کا خوف شمشیر کی طرح لٹک گیا انتخابات نومبر 1957 میں منقض ہونے تھے لیکن کسی قدر حیرہ پیری کے بعد 1958 تک ملتے بھی کیے گئے آدازہ مزید حیرہ پیری کے بعد 1969 تک کھس گئے نئے آئین کے تحت کوئی صدر مسلسل دو میاد تک اس عوضے پر فائز نہیں رہ سکتا تھا اگر انتخابات ہوتے تو میجر جنرل سکندر مرزا کو صدارت سے دستبردار ہونا پڑتا اور اگر وہ دوبارہ صدر بننا چاہتے تو اپنے منصب سے استفعہ دے کر اثر نو صدارتی انتخابات لڑ سکتے تھے دونوں صورتیں ان کے لیے سوہان رون تھی اس لیے انہوں نے اپنی تمام صلاحیت بروع کار لاکر انتخابات کے نقاض سے جان چڑھانے کی ٹھان لی مارشلہ میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو اور یہ فوقیت عیوب کو حاصل تھی اور بیس روز بعد رات کے وقت ایک دستے نے عیوان صدر کو گھرے میں لیا تین جرنیل اور ایک مسلح برگیڈیر اسکندر مرزا کے پاس گئے اور انہیں کرسی صدارت سے اتار کر پہلے کوئٹا اور پھر لندر روانہ کر دیا پانچ اکتوبر انیس سو ٹھاون کی رات کو جب میجر جنرل اسکندر مرزا اپنی بیگم کے ساتھ پریزنڈنٹ ہاؤس سے آخری بار روانہ ہو رہے تھے انہوں نے ایک جرنیل کو ایک نیا فاؤنٹن پین دے کر کہا کہ وہ یہ الودائی تحفہ ان کی طرف سے مجھے پہنچا دیں اگلی صبح جب یہ تحفہ مجھے ملا تو مجھے ان کے آسابی کسبل پر بڑا تاجب ہوا جس وقت میجر جنرل اسکندر مرزا اور بیگم ناہید مرزا پریزنڈنٹ ہاؤس سے نکر رہے تھے تو انہیں وسوق سے یہ علم نہ تھا کہ یہاں سے انہیں جیل میں لے جایا جائے گا یا کسی فوجی بارک میں نظر بند کیا جائے گا یا کہیں لے جا کر گولی سے اڑا دیا جائے گا یا واقعی کوئٹہ یا لندن روانہ کیا جائے گا اس بیچینی اور رواداری کے حال میں اپنے سیکرٹری کو یاد رکھنا اور اس کے لیے الودائی تحفہ چھوڑنا بڑے دلگردے کا کام تھا میجر جنرل اسکندر مرزا کی برترفی کے بعد اگلی صبح میں اپنے دفتر گیا تو ایوان سدارت میں علب ہو رہا تھا چاروں طرف ہو کا عالم تھا اکہ دکہ نوکر چاکر اور گارڈ کے سپائی سرگوشیوں میں رات کے واقعات پر تفسرہ کر رہے تھے اب خان نے صدارت کا عوضہ سنبھال لیا تھا لیکن وہ بھی ایوان سدر میں منتقل نہیں ہوئے تھے مجھے یقین تھا کہ اب مجھے اس بیت الجن سے چھٹکارہ نصیب ہو جائے گا کیونکہ نئے سدر کے لیے فوجی لوگ اپنی پسند کا سیکرٹری رکھنا چاہیں گے میں نے اپنے کاغذات درست کیے اور دستور کے مطابق اپنی چارج رپورٹ بنا ہی رہا تھا کہ یکا یک یونی فارم میں ملبوس جنرل ایوب خان میرے کمرے کی کھڑکی میں نمودار ہوئے وہ طویل اور کامت تھے اگر کھڑکی کے پاس سیدھے کھڑے ہو کر بولتے تو چھت کے ساتھ باتیں کرتے نظر آتے انہوں نے کھڑکی کی چوکھٹ سے آگے والی دہلیج پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور مجھے باہر آنے کو کہا مجھے ساتھ لے کر وہ کافی دیر تک گھومتے رہے پہلے انہوں نے سکندر مرزا کے ساتھ اپنی دوستی کا ذکر کیا پھر پچھلے دو ہفتوں کے دوران ان کی ساجشوں اور بے وفائیوں پر طویل روشن ڈالی مجھے ان کی گفتگو پر بڑی حیرت ہوئی جنرل ایوب خان سے میری کوئی قریبی مراسم نہ تھے دور ہی دور سے ہیلو ہائے تھی میرا خیال ہے سکندر مرزا کو برطرف کرنے کا ان کے ذہن پر کسی قدر بوجھ تھا وہ اس قسم کے گفتگو کر کے اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے صبح صویرے میں پہلا سیویلین تھا جو ان کے ہاتھ آ گیا چنانچہ انہوں نے مجھے اپنی ذہنی پریشانی دور کرنے کے لیے تختہ مشک بنا کر سکندر مرزا کے ساتھ اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا انسان کے دماغ میں ایک ایسی خودکار مشین نصب ہوتی ہے جو اندرونی استراب کے وقت اسے اپنی مرزی کی سکون آور گولیاں بنا بنا کر کھلاتی رہتی ہے رہے نام اللہ کا